ڈراما کے سٹارٹ میں ہم ہماری ہیروین زاومین کو دیکھتے ہیں جس کے سادھی ہو رہی تھی اور اس کا ہسپنڈ ہیلتی سو کی وجہ سے نہیں آیا تھا اور وہ رو رہی ہوتی ہے سبھی لوگ باتیں کہنے لگتے ہیں کہ یہ دھولن اپنی سادھی میں رو کیوں رہی ہے یہ تو خوزی کی بات ہے نا تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جس کے سادھی ایک پیرالائز سے ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کار ایکسیڈن کے بعد وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تو بجاری روئی کی نئی طور کیا کرے گی یہاں پر زاومین سوچنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں سبسٹیٹ ہوں یا پروسٹیٹٹ لیکن مجھے اپنی موم کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا یہاں پر ہمیں پلائز بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر زاومین کی موم ہاؤسپیٹل میں تھی اور انہیں برین سرچری کے لیے بہت سے پیسے چاہیے تھے تو یہاں پر مسیس سو نام کی ایک بندی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گی پر تمہیں میرے بیٹی کے بدلے سادھی کرنی ہوگی اور سبسٹیٹ بننا ہوگا اور اسے سادھی کا زوڑا دیتی ہے یہاں پر زاومین میرے سو کی بیٹی سومنگ کی سبسٹیٹ بنی ہوتی ہے تو زاومین روم میں بیٹی ہوئی ہوتی ہے اور کتھ کو مانے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہمارا ہیرو مسٹر گو زوبائی روم میں آتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کر زاومین تو ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر کچھ نیسان ہوتے ہیں تو زوبائی سے کہنے لگتا ہے کہ مینگ تمہاری زو فیملی کو میرے گرین پانے کتنے پیسے دیئے ہے کہ تم اپنے باڈی سیل کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ایک پیرالیس برزن سے ساتھی کر لیں تمہیں میسز پریسیڈنٹ منی کا کچھ زیادہ ہی سوک ہے نا زاومین کہتی ہے کی کیا تم مسٹر گو زوبائی ہو پھر منی من سوچنے لگتی ہے کی یہ تو پیرالیس تھانا تو یہ چل کے سرہ ہے تب ہی زوبائی اسے بیٹ پر تھو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے ڈیسائیٹ کر لیا ہے تو اسے پورا بھی کرو اور اس کے گلوز جانے لگتا ہے تو زاومین اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کچھ نہیں ہے مجھے ہی ساتھی مجموری میں کرنی پڑی زوبائی اسے کس کرنے لگتا ہے زاومین اسے کچھ سے دور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ڈرکس لیا ہے تو زوبائی کہتا ہے کہ ناٹک کرنا بند کرو مجھے باتا ہے کہ تم نے اور گرینٹ پا نہیں مجھے ڈرکس دیا ہے تمہارے جسے لوگوں سے میں ہر دن ملتا ہوں اب تم نے ساتھی کر لی ہے تو کچھ بھی بردست کرنا ہی پڑے گا اور اس کے ساتھ ناٹک کرتا ہے ناٹک ماننگ جو پہ بیٹ سے اٹھتا ہے تو وہ بلڈ اسٹینڈ دیکھتا ہے جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا فرس ٹائم ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر تم کیسی لڑکی ہو کیونکہ اس کے اسٹینڈ نے جب اسے زاومین کے انفرومیشن دی تھی تو وہ کلب میں کسی لڑکے کے ساتھ تھی جس کے بعد جوبائے اسٹینڈ کے پاس پہنچتا ہے اسٹینڈ بتاتا ہے کہ گو سیرین جو کی جوبائے کا ہار بردر ہیں اور ڈرائریکٹر نے پرسوں میٹنگ رکھی ہے وہ آپ کو اپنی سیٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ٹرو اپیرینس ریویل کر دوبارہ سے بزنس اسٹیبل کر سکتے ہیں جوبائے کہتا ہے کہ نہیں ان کو کرنے تو چو کرنا ہے جب انسان زیادہ اوپر سے گرتا ہے تو چوٹ بھی اتنی ہی گہری لگتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا تم نے اس کے بارے میں پتا لگایا جس نے کار ایک سیرینڈ کیا تھا تو اسٹرینڈ بتاتا ہے کہ وہاں سیرینڈ سے ڈر رہا ہے کہ وہ اس کی فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے اس میں جیسے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے میں انکھوائیڈ کر رہا ہوں جو بے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بال میں سیرینڈ کو نہیں شوڑوں گا اور ویلچئر پر بیٹ جاتا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ اس کے فیس پر جو نسان ہے وہ بھی نقلی ہے جس کے پاس زامن کھانا کھا رہی تھی تو وہاں پر سیرینڈ آ جاتا ہے جو کی گو فیملی کا نظرز بیٹا ہوتا ہے سیرینڈ سیرینڈ کو منگ کہہ کر زامن سے انٹروڈیوز کرواتا ہے تو سیرینڈ کچھ کہنے ہی والا تھا تب ہی زامن اس کا مو بند کر دیتی ہے اکیلے میں سیرینڈ زامن سے پوچھتا ہے کہ تم اچانک سے منگ کیسے بن گئی زامن کہتی ہے کہ منگ کہیں بھاگ گئی تھی تو اس کی فیملی نے مجھے ون ملین دیئے تھے منگ بننے کے لئے اور سادھی کرنے کے لئے کیونکہ میں کچھ اسی کی طرح لگتی ہوں سیرینڈ کہتا ہے کہ تم میں ون ملین کی کیا ضرورت پڑ گئی تو زامن کہتی ہے کہ میری موم بیمار ہے تو سیرینڈ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو زامن کہتی ہے کہ تم بچپن سے ہی میرا خیال رکھتے آ رہے ہو میں تمہیں باریسان نہیں کرنا چاہتی تھی تو سیرینڈ کہتا ہے کہ تمہارا بزنس میرا بزنس ہے زامن کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم گو فیملی کے دوسرے بیٹے کیسے بن گئے سیرینڈ کہتا ہے کہ وہ میں تمہیں بات میں بتاؤں گا چلو یہاں سے اور دونوں ہاتھ پکڑ کر جانے لگتے ہیں تب ہی زبای آ جاتا ہے تو زامن زبای کو ویلچئر میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ کل تو یہ ٹھیک تھا اور پھر سیرینڈ سے کہتی ہے کہ تم کسی کو مت بتانا کہ میں زامن ہوں مینگ نہیں تو سیرینڈ ہاں کہتا ہے تب ہی زبای کو بہنچ جاتا غصہ آ رہا تھا کہ زامن نے سیرینڈ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ویپ سے دور رہو تو سیرینڈ کہتا ہے کہ تم تو پیرالائز ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو زبای کہتا ہے کہ وہ تو تم زامن سے ہی پوچھ لو تو زامن کو رات کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے پورس کیا تھا جیوسن کا سیرینڈ کو بہنچ جاتا غصہ آتا ہے اور وہ زبای کو کہتا ہے کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی زبای سیرینڈ کو اپنے باڈی کاٹ سے پکڑوا دیتا ہے زبای کہتا ہے کہ تمہاری مام نے کسی اور کے ہزبن کو چھینا ہے اور اس کی پہلی ویپ کو مارا ہے اور اب تم میری ویپ کو چھینا چاہتے ہو زبای کہتا ہے کہ میری مام نے تمہاری مام کو نہیں مارا ہے وہ بیماری سے مری ہے کسی سے بھی نہ مل پائے جامن کہتی ہے کہ تم میری personal freedom کو اسے رسٹک نہیں کر سکتے صبح کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم سیرین سے بات کرو جسے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اور ان تین دنوں میں تم بیٹھ کر یہ سوچو گی کہ تمہاری مسٹک کیا ہے اس کے پاس جامنٹ ٹینشن میں تھی کہ اب میں زیادہ دنوں تک منگ کا رول پلے نہیں کر سکتی یہ تو بہت زیادہ نقصان والا بزنس ہے اس کھڑوس کے ساتھ کون رہے گا مجھے کسی بھی کر کے یہاں سے بھاگنا ہوگا تب ہی اسے ہسپیٹل سے کال آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ تمہاری موم کی حالت بہت زیادہ خراب ہیں جو سن کر وہ ٹینسن میں آ جاتی اور دروازہ پیٹنے لگتی ہے تب ہی ونڈو پر سیرین آ جاتا ہے جسے دیکھ کر زومن احران ہو جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ یہ تو تھرڈ فلور ہے تم یہاں پر کیسے آئے تو سیرین کہتا ہے کہ تم اس کی چندہ مت کرو تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ انسان کتنا زیادہ ڈینسر ہے تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے زومن کہتی ہے کہ ہسپیٹل سے کال آیا تھا میرے موم کے حالت بہت زیادہ خراب ہے مجھے ابھی جانا ہوگا سیرین اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور یہ ویڈیو زوبہی اپنے کیون میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا جس سے دیکھر اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ بٹلر لین سے کہتا ہے کہ تم یہ ویڈیو سو فیملی کو بھیج دو جس سے وہ خود اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے تو سیرین کہتا ہے کہ سیر گرانٹ پا نے آپ کی جبجستی صادق کی ہے تو کیا ہم یہ ویڈیو انہیں اور آپ کے ڈیڈ میسٹر گو کو بھی بھیج دے اس سے آپ کو ڈیووز لینے میں آسانی ہوگی زوبہی کہتا ہے کہ سو فیملی نے گو فیملی کا بہت زیادہ فائلتہ اٹھایا ہے تو وہ اتنی آسانی سے ڈیووز کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے باقی تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو ادھے بار میں سیرین کو کال آتا ہے کہ ٹرک رائے وے کئی گائب ہو چکا ہے تو سیرین کہتا ہے کہ ٹھیکے میں آ رہا ہوں سیرین زاؤمن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہسپٹل نہیں جا پاؤں گا مجھے کچھ کام آ گیا ہے تو وہ اکے کے کر ماں سے جانے لگتی ہے تو سیرین کہتا ہے کہ اب سے تم گو فیملی مت جانا جو پہ بہتی زیادہ کرول ہے اور اسے اپنے کارٹ دیتا ہے جس پہ سیرین ہاں کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ہسپٹل جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ مزیس سو نے اس کی موم کو ٹرانسفر کروا دیا تھا اور سارے بل سیٹل کر دیئے تھے زاؤمن مزیس سو کو کال کر دی ہے کہ میری موم کہا پر ہے مزیس سو اسے ملے کے لیے بلاتی ہے تو زاؤمن ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سیرین اور میں بہت لمبے ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ میرا فرینڈ ہے ایکچول میں مزیس سو کے پاس وہ ویڈیو آ چکا تھا جس کی ایکسمنیشن جاہوین دے رہی تھی تو یہاں پر مزیس سو اسے کہتی ہے کہ مجھے سب سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے پیار کرتی ہو یا پھر وہ تمہارا صرف فرینڈ ہے پر تم ابھی ہماری فیملی کو رپریزن کر رہی ہو اور سومنگ بن کر رہ رہی ہو تو تم صرف جبے کو سرف کرو زامر اس پر بڑک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ آدمی پیرالائز ہے اور مجھے بس اس کا خیال رکھنا ہے خیال رکھنا اور اس کے ساتھ بیٹ پر سونا دو الگ باتیں ہیں تو مزیس سو کہتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا کیونکہ تمہاری موم میرے کبجے میں ہے اور جب تک ان کی ساسے چل رہی ہے تب تک تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی ورنہ تم اپنی موم کی قبر بھی نہیں دیکھ پاؤ گی اور تین مہینے کے بعد ویسے بھی سومنگ واپس آ جائے گی پھر تم اپنی موم کو لے کر یہاں سے گائب ہو جانا وہی دوسری طرف زوبے نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا ڈرائیور ڈرک کے مارے بتانے لگتا ہے کہ بردر یونگ نے مجھے یہ کام دیا تھا کیونکہ میرے سر پر بہت زیادہ قرجہ ہو گیا تھا اور اگر میں قرج نہیں چکاتا تو مجھے مار دیا جاتا اور مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے سیکنڈ یونگ ماسٹر گو سیرین ہے تو زوبے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو ڈرائیور بتاتا ہے کہ ایک دن میں نے بردر یونگ کا پیشا کیا تھا تو وہ سیرین سے ملے تھے اور میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے ڈرائیور ویڈیو دے دیتا ہے جہاں زوبے ویڈیو دیکھتا ہے اور اپنے اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ اس کو کل کی مٹنگ میں دکھا دینا تب ہی زوبے کو کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ سیرین اور آپ کی ویڈیو آپ کے ڈیڈ میسٹر گو کے پاس بہت چکی ہے تو وہ آپ کی ویڈیو کو اولڈ ہاؤس لے گئے ہیں تو زوبے اولڈ ہاؤس کے لئے نکلنے لگتا ہے تب ہی اسسٹینٹ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے مارک نکل رہی ہے تو زوبے کہتا ہے کہ ویسے بھی اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ نکلی سکار کو بھی ادار کر فیک دیتا ہے ادھر زاومین زوبے کے ڈیڈ اور سٹیپ موم کے سامنے کھڑی تھی ساتھی ایک زیانگ نام کی لڑکی بھی ہوتی ہے جو کہ سٹیپ موم کی کچھ ریلیٹیو ہوتی ہے یہاں پر اسٹیپ موم زاومین کو سنانے لگتی کہ تمہیں سرم نہیں آتی تم اپنے ہی بردر ان لوکو سیڈیوز کر رہی ہو تمہاری سڈکسن کی ویڈیو سب نے دیکھ لی ہے تو زاومین انہیں سمجھانے کی کوسس کرتی ہے کہ میں اور سیرن بس اچھے دوست ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیانگ کہنے لگتی ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا یہ سب ان جیسی لڑکیوں کے لیے نارمل ہے اور زاومین کے بارے میں آلٹا سلٹا کہنے لگتی ہے ابھی مسٹر گو کہتے ہیں کہ تمہیں بالکل سم نہیں ہے تم گو فیملی میں ہو اور اس کی بدنامی کروا رہی ہو ایسی لڑکی کو تو ڈیووس دے دینا چاہیے تو زاومین سوچنے لگتی ہے کہ میں ڈیووس نہیں دے سکتی اگر میرے ڈیووس ہو گیا تو مسٹر گو میری موم کو نہیں چھوڑے گی تو مجھے یہ رستہ بچا نہیں ہوگا تو زاومین کہنے لگتی ہے کہ ڈیڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس دن میری سادھی ہوئی تھی میں نے اسی دن کچھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک اچھی وائپ بنوں گی مجھے جو بھئی نے روم میں بند کر دیا تھا تو سیرن بس مجھے بچانے آیا تھا اور کچھ بھی نہیں چاہے آپ سیرن کو بلا کر پوچھ لو تو زیاں کہتی ہے کہ سیرن کو تو اس نے اپنے کابو میں کر رکھا ہے تو وہ تو اسی کی سائٹ لے گا اور مند میں سوچنے لگتی ہے کہ اگر ان کا ڈیووس ہو گیا تو میں آرام سے جو بے سے سادھی کر سکتی ہوں تب ہی مسٹر گو کو گرینپا کی کول آتی ہے جو انہیں کہنے لگتے ہیں کہ سو فیملی نے مجھے پہلے ہی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے زامن کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے زامن بلکل بھی ویسی لڑکی نہیں ہے تو تم اسے کچھ مت کرنا تو مسٹر گو ہاں کر دیتے ہیں اور پھر بھی زامن کو کہنے لگتے ہیں کہ گرینپا تمہاری باتوں پر ویسواس کرتے ہیں اس لئے تم ہماری فیملی میں ہو ورنہ تم یہاں پر اینا ڈیزرب نہیں کر دی پر پھر بھی میں تمہیں پنیسمنٹ دوں گا کیونکہ تم نے بلت کام کیا ہے اور اپنے آدمیوں کو بلاتے ہیں اور زامن کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے مانے ہی والے تھے تب ہی وہاں پر سیرن آ جاتا اور کہہتا ہے کہ ڈیڈز نے کچھ نہیں کیا ہے پر مسٹر گو اس کی بات پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور کیچ کر اسے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں اور کہہتے ہیں کہ یہ تمہاری سسٹر ان لاؤ ہے تمہیں یہ سمجھنا ہی ہوگا اور اپنے باڈی گارڈ کو بول کر سیرن کو بھی پکڑوا دیتے ہیں اور زامن کو ہٹ کرنے ہی والے تھے تب ہی وہاں پر زوبائی بھی گھر کے بعد بہت چکا تھا لیکن تب ہی اسے کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کل کی میٹنگ کے لیے بہت جروری آپ سے بات کرنی ہے تو اب جلدیاں پر آج آئیے جسے گوبائی کو آفیس کے لیے جانا پڑتا ہے ادھر مسٹر گو زامن پر کافی زیادہ بھڑکے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے سفر کر رہے ہیں سیرن روکنے کی کوسس کرتا ہے پر ناکام رہتا ہے اب بیچاری زامن کی بہت جاتا پیٹے ہو گئی تھی جسے وہ انہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ امیر لوگ کتنے جاتا خراب ہوتے ہیں انہیں دوسروں پر بلکل بھی دیا نہیں آتی تب ہی وہاں پر زیانگ آ جاتی ہے جسے دیکھ کے زامن کہنے لگتی کہ تم مجھے ٹارگٹ کیوں کر رہی تھی تو زیانگ کہہ دی ہے کہ میں زوبائی کی وائپ بنتی پر تم نے سب کو چھین دیا اور اس پر پیپر واٹر فیک دیتی ہے جسے زامن کو جلن ہونے لگتی ہے اور زیانگ اسے باٹل بھی مانے والی تھی تب ہی وہاں پر زوبائی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے جھٹک کر کہتا ہے کہ یہ میری وائپ ہے تو میں نحیمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی وہ میڈی سائٹ کروں گا کہ اس نے مجھ پر چیٹ کیا ہے یا نہیں اگلی بار میں نے تمہیں ایسا کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اسے دور کر وہ زامن کو دیکھنے چلا جاتا ہے زامن کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو زوبائی اسے گھوٹ میں اٹھا کر لے جاتا ہے ایدھر سیرین اپنے ڈیٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسے علاج کی جرد ہے اسے بہت زیادہ چھوٹ لگی ہے اور اپنے اسے روم میں بند کر دیا ہے اسے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اسے ہسپیٹل لے جانا ہوگا لیکن ڈیٹ منا کر دیتے ہیں تو سیرین کہتا ہے کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور میں جاؤں گا اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو ڈیٹ گھسے میں اس کے سولڈر پر گلاس فورٹ دیتے اور اسے کہتے ہیں کہ میں جسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا تو میں اس کے بیٹے ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کے ہائر بنو ابھی تمہیں اس پیار بیار کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تب ہی وہاں پر ایک سیرونٹ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ زامین کو مسٹر گو زوبائی لے جا رہے ہیں وہی زوبائی زامین کو لے جا رہا تھا تب ہی تو باڈی گاٹ اسے رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بینا مسٹر گو کی عزازت کے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں تو زوبائی ان سے لڑنے لگتا ہے تب ہی مسٹر گو بھی وہاں پر آ جاتے ہیں مسٹر گو کہتے ہیں کہ تمہارے پیر ٹیک ہو گئے ہیں زوبائی کہتا ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا تو مسٹر گو کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو ویسے بھی تم میرا ہی بلڈ ہو تو زوبائی کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے میرا اور آپ کا رشتہ تب بھی ختم ہو گیا تھا جب آپ نے میری موم کو چھٹ کیا تھا اور آپ بھی ایک کارن ہو جس کی وجہ سے میری موم کی ڈیتھ ہوئی تھی مسٹر گو کہا تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ویسے بھی ابھی تک تم میرا ہی سننیم ویوز کر رہے ہو تو زبے کہا تھے کہ میں آپ کا نہیں بلک کی گرینٹ پا کا سننیم ویوز کر رہا ہوں اور جس دن گرینٹ پا ہمیں چھوڑ کر جائیں گے اس دن سے میں اپنی موم کا سننیم ویوز کروں گا تب ہی سیرین کی انیزز آمن پر جاتی اور ٹینسن میں اسے چیک کرنے جاتا ہے پر زبے اسے مار کر دور کر دیتا ہے تو سیرینٹ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پر مسٹر گو ان دونوں کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے تم دونوں بھائی کیوں لڑ رہے ہو تو زبے کہتے ہیں کہ مجھے بھی لڑنے کا کوئی سوک نہیں ہے تو بیٹر ہوگا کہ ہمیں ایسے جانے دور انہیں دھمکی دینے لگتا ہے کہ اگر یہاں پر لوگ مرے تو جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا تو مسٹر گو انہیں جانے دیتے ہیں زبے سیرینٹ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کل بول میٹنگ میں ملتے ہیں وہاں پر میرے پاس تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے جو سنکہ سیرینٹ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا جس کے پاس زبے وہاں سے چلا جاتا ہے سیرین مسٹر گو سے کہتا ہے کہ اب تو زبے ٹھیک ہو گیا ہے کیا آپ ابھی بھی مجھے سپورٹ کریں گے تو مسٹر گو کہتا ہے کہ بچپن سے ہی زبے نے میرا چینہ حرام کر رکھا ہے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں پریسیڈنٹ بنو سیرینٹ سوچنے لگتا ہے کہ جب تک ڈیڈ میرے ساتھ تب تک میری جیتنے کے چانسز جاتا ہے نیک سین میں میٹنگ میں سبھی لوگ ووٹ کرتے ہیں سیرینٹ اور زبے کے بیچ میں تب ہی زبے سیرینٹ کو اپنا سپرائز دیتا ہے اور ٹرک ڈرائیور کو ان سبھی کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے یہاں پر ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اس ٹرک کا ڈرائیور ہوں جس نے زبے کو ہٹ کیا تھا اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے برادر یونگ نے مسٹر سیرینٹ کے کہنے پر ہائر کیا تھا تو مسٹر گو ڈرائیور کی بات پر بسواس نہیں کرتے تو زبے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اب بسواس نہیں کریں گے اور فوٹیز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر سے بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور سیرینٹ کے بارے میں بولنے لگتے ہیں تو مسٹر گو ان سبھی کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور سیرینٹ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ تم نے گیا ہے تو سیرین مسٹر گو پر بھڑک جاتا ہے کہ میری موم اور مجھے بھی کبھی رسپیکٹ نہیں ملے اور مجھے پیملی سے پاہ نکال دیا گیا تھا اور اسے سب کچھ ملا تو مسٹر گو سیرینٹ پر گھوسا کرنے لگتے ہیں تب ہی جو بھی بیچ میں آتا ہے اور سیرینٹ کا کالر پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو تم جیل جاؤ گے گرینٹ پا کو آنے دو اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو مسٹر گو سبے کو رک دہر کہتا ہے کہ گرینٹ پا بھی اس کے جیل جانے پر نہیں مانیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری فیملی کا نام خراب ہوگا تم جو کو ہوگے میں وہی کروں گا بس اسے چھوڑ دو تو سبے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری موم کی قبرے کے پاس جا کر ان سے ماں پھی مانگو تو بھی اپنے ان کے ساتھ کیا ہے اور انہیں جہاں پر انسیسٹر کی پوزہ ہوتی ہے ماں پر استعافیت کروں تو مسٹر گو کہتا ہے کہ میں ماں پھی تو مانگ لوں گا پر انسیسٹر کی پوزہ کی جگہ پر صرف ملز ہی استعافیت ہوتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا وہ زبے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوگی اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو مسٹر گو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا ایدھر ہسپیٹر میں زامین اپنی فرینڈ سنسی سے بات کر رہی تھی جو فیسنسو کے پہلے آوڈیشن میں پاس ہو گئی تھی جیسے زامین اس کے لیے خافی زیادہ خوش ہوتی ہے تب ہی بٹلر لین وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ڈسٹارج پوسیزر ختم ہو گیا ہے تو چلو لیکن مسٹر گو زبے آپ کو ریسیب کرنے نہیں آ پائے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیزی تھے تو زامین من ہی من کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے میں تو چاہتی ہوں کہ تین مہینے تک مجھے اس کی سکل بھی نہ دیکھنا پڑے اور وہاں سے چلی جاتی ہے زامین کار میں بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر زبے بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو زبے کہتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے کہ جب وائپ ڈسٹارج ہو تو ہزبین اسے ریسیب کرنے آئے زامین کہتی ہے کہ اسے تو تم مجھے ہسپیٹل میں دیکھنے بھی نہیں آئے تھے تو زبے کہتا ہے کہ اگلی پال میں جرور دیکھنے آؤں گا جس سے زامین اسے ماننے والی تھی کہ اب تم چاہتے ہیں کہ میری فیس سے پیٹھائی ہو تب ہی زبے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے زامین اسے دیکھنے لگتی ہے اور پھر امرس ہو جاتی ہے نیک زین میں زامین کھانا کھا رہی تھی تو وہ بٹلر لین سے پوچھتی ہے کہ زبے کہاں پر ہے تو بٹلر بتاتا ہے کہ ان کو کام تھا اسی وجہ سے وہ جلدی کھا کر چلے گئے ہے زامین کہتی کہ وہ کچھ جادہ ہی کام کرتا ہے اور پھر بٹلر سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ اپنے فیس اسکارز کا علاج کیوں نہیں کروا تا بٹلر سوچنے لگتا ہے کہ جب اس نے یہ بات زبے کو کہی تھی کہ اب آپ کو یہ اسکار پہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کے بعد پر جاتی ہوگی تو زبے کہتا ہے کہ تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا دھیان رکھو کہ تم اس سے کچھ نہیں بتاؤ گے تو بٹلر اس سے کہنے لگتا ہے کہ ماسٹر بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں اور ان پر بہت زیمہ داریہ بھی ہے تو وہ یہ سب ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی زامین کو سنسن کا کال آتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے سنسن بتاتی ہے کہ میں سیلیکٹ ہو گئی ہوں اور ابھی فیسنسو کے باہر ہوں جس سے زامین خوز ہو جاتی ہے سنسن اسے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں ایک اور نیوز دینا چاہتی ہوں یہاں پر ایک موڈل کو ریپلیس کیا جا رہا ہے تو میں نے تمہیں سجس کیا ہے تو تم چلی سے یہاں پر آج آؤ تو زامین مان جاتی ہے نیک سین میں زامین اپنے ڈاکیمنٹ لے کر فیسنسو میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر مینیزر کہتا ہے کہ اس کا فیگر تو پریویس موڈل کی طرح ہی ہے اور زامین کو تیار ہونے کے لئے کہتا ہے زامین واشروم ڈھونڈ رہی تھی تب ہی وہ زبای سے رکھ رہا جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ کھتنا جاتا ہینڈسوم ہے وہی زبای بھی زامین کو گھرنے لگتا ہے تب ہی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ پوچھنے لگتی ہے کہ وہ شم کہاں پر ہے تو اس کا فرینڈ واشروم کی ڈائریکشن بتا دیتا ہے زامین وہاں سے چلی جاتی ہے زبای سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل میری وائپ کی طرح دکھتی ہے اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ تم اسے ایسے کیوں گھر رہے ہو تم ساتھی صدا ہو تو زبای کہتا ہے کہ وہ تو بالکل میری وائپ کی طرح ہی دکھ رہی تھی تو کہتا ہے کہ کون زبای کہتا ہے جس کے ساتھ میرے گرینڈ پا نے میری جبجستی ساتھی کروائی تھی ایدھر زامین ڈیسنگ روم میں پہنچتی ہے تب ہی ماں پر ڈونا نام کی ایک لڑکی آتی ہے اور زامین کو بولنے لگتی ہے کہ لائس ٹائم تم نے مجھ سے میری ایڈ چھین لی تھی اور اب اس فیسنزوں میں آگئی ہو تمہیں میرا پیچھا کانے کا کچھ زیادہ ہی سوک ہے زیدن کہتی ہے کہ تم سے سندر زامین ہے اگر میں بھی ایڈورٹائزر ہوتی تو اسے ہی چونتی لیکن دونا تو زامین کو سنانے لگتی ہے اور اسے لڑنے لگتی ہے تب ہی آنانس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ اس ٹرس سو اسٹارٹ ہونے والا ہے تو زامین اسے کہتی ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے لڑنا چاہتی ہو اب سو اسٹارٹ ہونے والا ہے تو دونا ہواں سے چلی جاتی ہے اور کسی کو کال کر کہتی ہے کہ میرے لئے کچھ آدمی ڈھونڈو مجھے کسی کے پیٹ دوڑوانے ہیں جس کے بعد فیزن سو اسٹارٹ ہوتا ہے ابھی بھی جوبے کا دھیان زامین پر ہی تھا تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ تم کہاں کوئے ہوئے ہو کیا تم ابھی بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ہماری وائپ ایک انٹرنیشنل کالرس سے پڑی ہوئی ہے اور فیمس پیانسٹ ہے وہاں اس چھوٹے سے فیزن سو میں کیوں آئی کی یہاں پر زامین بھی دیکھ لیتی ہے کہ وہ لڑکا مجھے یہ دیکھ رہا ہے جس سے زامین تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور سوچے لگتی ہے کہ یہ تو وہی آدمی تھا جسم میں ٹکرائی تھی یہ مجھے اسے کیوں گھڑ رہا ہے جس کے پاس سو ختم ہوتا ہے اور زامین کی فرینڈ وہاں سے جا چکی تھی اور زامین نے کیب بک کروا رکھی تھی پر اسے تھوڑا ٹائم لگنے والا تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں زامین کو کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ٹانگیں توڑنی ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر زبی آ جاتا ہے اور زامین کو بچا لیتا ہے یہاں پر زبی زامین کے فیس پر دیکھتا ہے اس پر کچھ نیسان پڑے ہوئے تھے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے مارا تو زامین ایک آدمی کی طرف سارا کرتی ہے زبی اس کا ہاتھ دربا دیتا ہے اور وہ زامین کو کہتا ہے کہ تم پولیس والے کو بلوالو تو زامین کہتی کہ پولیس والے آ کر کیا کریں گے زبی کہتا ہے کہ ان کو پندر دن کی سزا ملے گی پر اگر تم چھو ہو تو میں آز اس سزا دے سکتا ہوں تو زبی لوگ معافی مانگنے لگتے ہیں زامین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور کہنے لگتی ہے کہ تمہیں دونا نے یہاں پر بھیجا ہے نا تو مارچ کے بعد کتی کو بھی اسے نقصان مت پہنچانا اور انہیں ماب کر وہاں سے بھیج دیتی ہے جو دیکھ کر زبی سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹانگیں ٹوٹنے والی تھی اور اس نے اتنی آسانی سے ان لوگوں کو ماب کر دیا زامین دیکھتی ہے کہ زبی کے ہاتھ میں بھی چھوٹ لگی ہے تو وہ اسے چیک کرنے لگتی ہے تو زبی کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بس چھوٹی سی چھوٹ ہے تو زامین اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ پر بینڈز لگاتی ہے جس سے زبی اسے بڑی حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے اور اسے زامین کے ساتھ پتا ہے وہ پہلی یاد آتا ہے تو وہ فوراں اپنا ہاتھ اسے چھوڑا لیتا ہے جس کے بعد اس کی کیب آج آتی ہے اور وہ اسے تھینکیو بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی زبی کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے ریڈ لائٹ پر گاڑی رکتی ہے تو زبی زامین سے اس کا فون نمبر مانتا ہے تو زامین اسے فون نمبر دے دیتی ہے زبی سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ اپنا نام زامین بتاتی ہے اور زبی اسے اپنا نام بائزن بتاتا ہے پھر زامین وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد زبی گھر پہنچتا ہے جہاں پٹلے اسے بتاتا ہے کہ میڈم بھی ابھی آئی ہے جو سنکے زبی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زامین بساید اسی ٹائم کے بیش میں گھر پہنچی ہوگی کیا یہ ہزامین ہے میں چیک کرتا ہوں زوبے زامین کے روم میں پہنچتا ہے اسے بلینکٹ سے باہر آنے کو کہتا ہے زومین سوچنے لگتی ہے کہ ویڈنگ نائٹ کے بعد یہ آج پہلی بار میرے روم میں آیا ہے پر کیا کرنے آیا ہے وہ کمبل کو اور بھی جادہ جوٹ سے پکڑ لیتی ہے زوبے سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تھپڑ کے نسان ہوئے تو یہ ضرور وہی لڑکی ہوگی اور زوبے اس کا کمبل چھین لیتا ہے دیکھتا ہے کہ زومین نے تو فیس ماس لگایا ہوا ہے زوبے کہتا ہے کہ اپنا فیس ماس اتارو وہ نہیں اتارتی تو زوبے جب جستی اس کا ماسک اتار دیتا ہے زہاں پر زومین نے بہت سارا کنسیلر لگا کر اپنے ماکس چھپا لیے تھے جو دیکھتے زومین سوچنے لگتا ہے کہ یہ دونوں آلگ الگ لوگ ہیں پر ان کا چہرہ اتنا زیادہ سیم کیسے ہیں پھر بیٹ سے کھڑا ہوتا ہے کہ تم اپنے بیہیوری پر تھوڑا اچھے سے کام کرو کچھ بھی ارگتے کرتی رہتی ہو اور وہاں سے چالا جاتا ہے نیک سر میں زومین اور زوبے گرینٹ پا سے ہسپٹل میں ملنے کے لئے جاتے ہیں زومین گرینٹ پا کو دیکھے سوچنے لگتی ہے کہ ساید میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے پر اس سے کچھ یاد نہیں آتا تب ہی گرینٹ پا اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے تم نے میری جان بچائی تھی روڈ سائٹ پر فلس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر گرینٹ پا کی تبیت کفی جیدہ خراب ہو گئی تھی تو زومین نے ان کی ہیلپ کی تھی اور انہیں سپی آر دیا تھا زومین کے یاد آ جاتا ہے اور گرینٹ پا بھی اس کا تھینکیو کرتے ہیں اور زوبے کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے تمہیں اس کا سپیسل خیال رکھنا ہوگا تو زوبے کہتا ہے کہ اسے سب کچھ مل دو رہا ہے زومین کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ کچھ بھی بولتا ہے لیکن اس کا کبھی برا انٹینشن نہیں ہوتا ہے کبھی اس کی باتوں کا برا مت ماننا اور اسے بتاتے ہیں کہ اس کے کوئی بھی پاسٹر ریلیسنسپ نہیں رہے ہے تو یہ بہت زیادہ روڈ ہے تب ہی زومین کا کال آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے زوبے گرینٹ پا سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس نے سچ میں آپ کی جان بچائی تھی تب ہی آپ نے میری ساتھ اس سے کروائی ہے تو گرینٹ پا کہتے ہیں کہ ہاں اس نے میری جان بچائی تھی روڈ سائٹ پر کتنے سارے لوگ جا رہے تھے لیکن یہ اس فیصل ہے اس نے بینہ یہ سوچے کہ میں کون ہوں مجھے بچائے تھا تو تم ہی سمجھے اس کا دل کتنا اچھا ہوگا تو زوبے کہتا ہے کہ اچھا تو آپ نے اپنی کارنیس کے چپر میں مجھے فسادیا تو گرینٹ پا کہتے ہیں کہ تم دونوں پوفیٹ میں چھو تیکھنے تم اس کو دیفینیٹلی پسند کرنے لگ چھاؤکے وہی دوسری طرح زومین کو میں سے سوکر کال آتا ہے جو اسے بتا رہی تھی کہ تمہیں دوننے کے لئے سیرن آیا تھا کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تم زومین کا رول پلے کر رہی ہو تو زومین کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ سیرن اور میں ایک دوسرے کو بہت لمبی ٹائم سے جانتے ہیں تو سایت اسی وجہ سے وہ وہاں پر آئے ہوں گے تو میسیس تو اس پر بھڑک جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ جل سے جل تھی سیرن کا معاملہ کلوز کرو اگر اس کی وجہ سے ہمارا بھانڈا اٹھانا تو دیکھ لینا آمن کال کرتی ہے اور سیرن کو کال کرتی اور اس سے کہتی ہے کہ کیا ہم کل مل سکتے ہیں سیرن ہاں کہتا ہے تب ہی ہاں پر زوبہ ہی آ جاتا ہے اور وہ سیرن سے ملنے کی بات سن لیتا ہے جو سن تو اسے بات ہی جاتا غصہ آتا ہے اور وہ زومین سے کہتا ہے کہ اب تم میری ہو تو تمہیں سیرن کا کیس کلوز کرنا ہوگا بنا دیکھ لینا اور ماں سے غصے سے چلا جاتا ہے نیک سین میں زومین سیرن سے ملنے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے سو سے ملنے گئے تھے تو سیرن کہتا ہے کہ ہاں تو زومین اسے کہتی ہے کہ اب صرف تین مہینے کا ہی کانٹریکٹ بچا ہوا ہے تم نے مجھ سے پرامیس کیا تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پرامیس بریک نہیں کیا میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے ہی وہاں پر گیا تھا تاکہ میں منگ کو ڈھون سکو جسے زومین کو سوچاتی ہے کہ تم ہمیسا میری سائٹ پر رہتے ہوں سیرن منی من سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں جل سے جلد گو فیملی سے بہاں نکالنا چاہتا ہوں تاکہ تم یہاں کا گندہ روپ نہ دیکھ سکو وہی جیانگ پہ انہیں دیکھ لیتی ہے اور فوٹو کلک کرنے لگتی ہے تو سیرن دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ہماری فوٹو کچھ رہی ہے تو جیرن یہ فوٹو زومین کو بھیجے گی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ زومین کا رشتہ خراب ہو جائے جسے وہ اس سے سادھی کر سکے اور میں بھی تو یہی چاہتا ہوں تو وہ اور زیادہ زومین کے کلو جا کر اسے کھانا کھلانے لگتا ہے وہی دوسری طرف اسسٹینٹ زومین کو زومین کی انفرومیشن دیتا ہے جسے زومین کہتا ہے کہ مطلب کہ زومین بھی سیرن کو چانتی ہے اور مینگ بھی تو اسسٹینٹ بتاتا ہے کہ جب سیرن اور اس کی موم گھر چھوڑ کر گئے تھے تب زومین کی فیملی اور سیرن نیبرز تھے اور یہ بچپن سے ہی ساتھ رہے ہیں زومین سوشل رکھتا ہے کہ مینگ بھی سیرن کو جانتی ہے اور زومین بھی اور دونوں بہت زیادہ کلوز ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ مینگ ہی زومین ہو لیکن پھر اس دن اس کے گالو پر کوئی ماں کیوں نہیں تھا پھر اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ زومین کے لیے ہماری کمپنی میں ایک پروجیکٹ لانچ کرو اور اسے سائن کروا تو اسسٹینٹ اوکے کا کرماں سے چلا جاتا ہے تب ہی زومین کو زومین اور سیرن کی ویڈیو ملتی ہے جسے دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے زومین گھر پہوچتا ہے اور زومین سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کہاں پر تھی زومین کہتی ہے کہ گھر پر تو زومین اسے ویڈیو دکھاتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھانا کہ تم بس میری ہو تم نے مجھ سے سادھی کی ہے تو اسے نہیں مل سکتی جسے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تا ہوں مجھے کیا کرنے گئی تھی تو زومین کہتی کہ ہم بس کھانا کھانے گئے تھے زومین اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ تم میں اسے نہیں بولوگی میرے تمہیں جانس دے دیا ہے اور اسے بیک پر تھو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں آدمیوں کی کمی ہو رہی ہے تو میں تمہیں کمپنی دیتا ہوں اور اس کے قریب جانے لگتا ہے تو زومین اسے روکتی ہے اور کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے میری ایکسپنیشن تو سن سکتے ہو تو زوبے کہتا ہے کہ سناو میں بھی دیکھو کہ تم کیسے کسی کو بجاتی ہو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں تو اس دن کے بعد سے پہیکی بار سرین سے ملی ہوں اور میں آج اس لئے اس سے ملنے گئی تھی تاکہ میں اسے بتا سکو اور سمجھا سکو کہ میں تمہاری وائف ہوں اور وہ ہم اسے ویسٹنس پانا کے رکھے جس سے زوبے کہتا ہے کہ ویسے مجھے تم پر اسواس ہو نہیں ہے پر پھر بھی میں مان لیتا ہوں اور بیٹر ہوگا کہ تم اس سے دوری رہو اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں زوبے آفیس جا رہا تھا تب ہی سیرین اپنا سامان لے کر وہاں سے جا رہا تھا تو دنوں ٹکڑا جاتے ہیں سیرین کہتا ہے کہ ایک بار تم نے مجھے ہرا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیت گئے میں دوبارہ کمبیک کروں گا تو زوبے کہتا ہے کہ چپ چپ سان بیٹھے رہو ورنہ جیل جانا پڑ جائے گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے سیرین کہتا ہے کہ جو تم اتنی اکر دکھا رہے ہونا ایک دن گو گروپ میرا ہوگا اور زومین بھی اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں اسسٹنٹ زوبے کو بتاتا ہے کہ ہم نے زومین کے ساتھ بات کی ہے اور وہ کانٹرک سائن کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے آج کانٹرک سائن ہونے والا ہے کیا آپ جائیں گے ہمیں کسی اور کو بھیجو تو زوبے کہتا ہے کہ میز آوں گا جس کے پاس زومین زوبے سے ملنے آتی ہے اور زوبے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو وہی ہونا زوبے کہتا ہے کہ ہاں چلو ہم کانٹرک کے بارے میں بات کر لیں تو زومین کانٹرک دیکھنے لگتی ہے اور اس میں ون میلین دیکھ کر وہ کہنے لگتی ہے کہ ہمیں سپنا دیکھ رہی ہوں اور خود کو چمٹی کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر زوبے کہنے لگتا ہے کہ یہ تو سچ میں بے اوکوب لگتی ہے تب ہی زومن کچھ سے بولتی ہے کہ کیا تم نے اس میں ایکسٹر زیرو لگا دیا ہے زومن کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کا بجٹ اتنا ہی ہے تو زومن کہتا ہے کہ کس مجھے ہی کچھ دنوں پہلے مل جاتا زومن کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے زومن کہتا ہے کہ میری موم کی سیزری ہونے والی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو زومن کہتا ہے تو تمہاری موم کی سیزری ہوئی تو زومن کہتا ہے کہ ہاں مجھے کسی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑا زومن سوچیں لگتا ہے کہ کیا اس نے سومنگ بننے کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے یہاں پر زومن اس کانٹریکٹ کو سائن کر لیتی ہے جس کے بعد سوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے زومن کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ بلکل سومنگ کی طرح لگ رہی ہے اس کے موز بھی اسی کی طرح ہے لگ رہا ہے جیسے انسٹرکشن دیئے ہو تب ہی وہاں پر دونا آ جاتی ہے بیگراؤنڈ سوٹنگ کے لیے تو میں نے زیر سے ڈاکنے لگتی ہے کہ تمہیں اتنی لیٹ کیسے ہو گئی تو میری کنیکشن میں تھی اسی لیے میں نے تمہیں یہ جگہ دلوائی تھی تو میں پتہ ہے نا کہ یہ ایک اتنی بڑی جگہ ہے پھر بھی تم لیٹ آ رہی ہو جاؤ آپ فٹا فٹ ریڈی ہو جاؤ دونا وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کے نظر زومن پر پڑھتی ہے وہ سوشل لگتی ہے کہ یہاں پر کیا کر رہی ہے کیا اس کی اتنی بڑی پہنچے گی یہ جوالڈی کی ریال موڈل بنی ہوئی ہے جس کے پاس سوٹنگ سے بریک ہوتا ہے زومن تھوڑا تھک گئی تھی تب ہی زومن اس کے پاس آتا اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو زومن کہتی ہے کہ ہاں ویسے مجھے اس چیز کا جاتا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں اپنا بیس دینا چاہتی ہوں اور اپنے فیوچر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں تو زومن کہتا ہے کہ ہاں ہم اپنے پاس کو تو صحیح نہیں کر سکتے ہیں لیکن فیوچر جیرو پرنا سکتے ہیں تو زومن اسے کہنے لگتی ہے کہ آپ اپنی عمری سے بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں تو زومن کہتا ہے کہ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں زومن کہتی ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ بہت ہی کائنٹ ہارٹڈ پرسن ہیں اور بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں زبای کہتا ہے کہ تم پہلی رڑکی ہو جس نے مجھے یہ کہا ہے تو وہ کہاتی ہے کہ مجھے مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو پر میرے لیے آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں جوسن کو زبای من میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے گا کہ میں بھئی جو نہیں بلکہ ایک چول میں گوزو بھئی ہوں تو کیا پھر بھی تم یہی سوچو گی وہی زامن من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر گوزو بھئی کے ملنے کے بعد میرے ساتھ صرف یہی ہے کہ یہی چیز اچھی ہوئی کہ بھئی زن مجھے ملے جس کے بعد پھر سے سوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے دونہ زامن کو دیکھ کر کافی زیادہ جیلس فیل کر رہی تھی اور من میں کہتی کہ تم ہمیزہ مجھ سے اوپر پہنچنے کی کوسس کرتی ہو نا تو اچھ میں تمہیں اوپر ہی پہنچا دیتی ہو اور اسے ہٹ کرنے کے لئے سٹینڈ اس کے اوپر فیکتی ہے تب ہی زبای بیچ میں آ جاتا ہے اور زامن کو بچا لیتا ہے لیکن اس دوران اسے چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوس ہو جاتا ہے جو دیکھ کر دونہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیکس ان میں ہوسپیٹل میں زامن زبے کو دیکھ رہی تھی کہ میری وجہ سے تمہیں چھوٹ لگ گئی تب ہی زبے کو ہوس آتا ہے اور وہ زامن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں ریٹ کیوں ہیں تو زامن اس سے معافی مانگنے لگتی ہے کہ میری وجہ سے تمہیں چھوٹ لگ گئی نیکس ٹائم کبھی بھی مجھے مت بچانا اس سے اچھا تو مجھے چھوٹ لگ جاتی تو زبے کہتا ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی تمہیں چھوٹ لگے اور اس کے خلوز جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر آ جاتا ہے جو دیکھ کے جوبے کو بہت غصہ آتا ہے ڈاکٹر زومن کو بتانے لگتا ہے کہ ابھی یہ ٹھیک ہے لیکن انہیں تین دن تک ہاسپٹر میں رہنا ہوگا اور اس ٹائم پر آپ اپنے بارفرنڈ کا اچھے سے خیال رکھنا جو سن کر زوبے تو خصو جاتا ہے وہی زومن ڈاکٹر کی مس انڈرسٹیننگ کلیر کرنے کے لئے کچھ بولنے والی تھی لیکن جوبے اسے روک دیتا ہے پیاد ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے جا کر میرے لئے کچھ کھانے کو لے کر آؤ زومن اس کے لئے کھانا لینے چلی جاتی ہے اور اپنے بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تو زوبے اپنے اسسٹنٹ کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے چھوٹ لگ گئی ہے میں تین دن کے لئے ہاسپٹر میں رہوں گا تو اس طرح تم کسی بھی فیملی میبر کو مت بتانا اور یہ کہنا کہ میں بزنس چپر ہوں اور ہسپٹر سے بہاں نکلنے پر زومن کو فولو کرنا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے تو اسسٹنٹوں کے بول دیتا ہے اور ساتھی بتاتا ہے کہ سیرین کو گیمنگ برانچ میں سپٹ کر دیا گیا ہے جو سن کے زوبے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے میسٹر گوپر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے بعد زوبے اپنا کام کر رہا تھا اور زومن نے اسے فروٹ کھلا رہی تھی اور اسے ہی دیکھے جا رہی تھی تو زوبے اس کی طرف دیکھ کر کہاتا ہے کہ تم مجھے اسے کیوں دیکھ رہی ہو کیا تمہارے دل میں کچھ ہو رہا ہے اور اس کے قریب جانے لگتا ہے وہ ایمبرس ہو جاتی ہے زوبے کہتا ہے کہ تمہارے گال اتنے ریڈ کیوں ہو گئے ہیں تو زومن سرما کر اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے زودے کر زوبے مسکراتا ہے تبھی زوبے کو اسسٹن کا کال آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد زومن گو ہاؤس گئی تھی اور پھر صبح وہی سے نکلی تھی تو میرے خیال سے آپ کا سکت کنفرم ہے کہ زومن اور سومنگ دونوں سیم ہیں میں نے آپ کو فوٹو بھیج دی ہے جو بھی چیک کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میں صحیح سوچ رہا تھا کہ زومن ہی سومنگ ہے اور میری سادھی زومن سے ہوئی ہے اور اس نے ضرور اپنی موم کو بچانے کے لیے یہی کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا ادھر زومن تو ابھی بھی امبرس فیل کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس پر ایسے فیدہ نہیں ہو سکتی چاہے وہ کتنا ہی انسوم کیوں نہ ہوں تبھی اسے اس کے انکل کی کال آتی ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے تو جلدی آ کر میرے گھر پر ملو زومن وارڈ میں جاتی ہے اور اپنا بیک اٹھاتی ہے تو زومن کہتا ہے کہاں جا رہی ہو تو زومن کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضروری کام ہے کل تم ڈسچارج ہو رہے ہو تو تب تک میں آ جاؤں گی زومن کہتا ہے کہ میں بھی چلتا ہوں تو زومن کہتا ہے کہ ابھی تم ریکاور نہیں ہوئے اور زومن کہتا ہے کہ بڑی چھوٹ نہیں ہے چلو میں چلتا ہوں اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے ایکشن میں ان لوگوں نے زومن کو پیسے مانگنے کے لیے بلائے ہوتا ہے زومن کو کہتا ہے کہ اس میٹے کو مجھے ہینڈل کرنے دو اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی زومن سے نہیں ملو گے اور نہیں کوئی کنیکشن رکھو گے تو ان کا بیٹے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کوئی کنیکشن نہیں رکھیں گے بس تم ہمیں پیسے دے دو انکل انٹی بھی ہاں کہتے ہیں اور پیسے مانگنے لگتے ہیں وہ انہیں پیسے دے کر زومن کو لے آتا ہے اور اسے میڈیسین اپلائی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ وہ عورت بہت زومن بتاتی ہے کہ میں بچپن سے ہی انکل انٹی کے ساتھ رہتی تھی اور وہ مجھے بہت زیادہ مارتے تھے لیکن جب میں پیسے کمانے لگی تو میں نے اپنی موم کے ساتھ ان کے گھر کو چھوڑ دیا یہاں پر زومن سے ساری کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے رستداروں سے تمہارا رستہ دربا دیا زومن کہتی ہے کہ ویسے بھی وہ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے تھے ان کے لئے بس میں ایک منی بیک تھی میں بھی یہ کرنا چاہتی تھی پر کبھی حمد ہی نہیں ہوئی زومن سے کہتا ہے کہ تمہارے پاپا کہاں پر ہے تو زومن بتا دی ہے کہ جب میں ساتھ اٹھ سال کی تھی تب ایک کار ایکسیڈن میں میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد سے ہی میری موم کی بھی ہلتھ خراب ہونے لگ گئی جو سنن کے زومن سے کہتا ہے کہ پیوچر میں تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضررت ہو تو تم مجھے بتانا میں تمہاری حلب کروں گا اور اسے کس کرنے لگتا ہے تب ہی وہ اس سے الگ ہوتا ہے اور انبیرس ہو جاتا اور کہاتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے زومن سوچنے لگتی ہے کہ کیا میں سپنا دیکھ رہی تھی اس نے مجھے کس کیا آفس میں بھی زومن کے ساتھ ہوئی کہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور کہاتا ہے کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں تو اسسٹرن سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کر دیا تو زومن سے گھوننے لگتا ہے وہی زومن سنسن سے ملتی ہے جو اس کے لئے بہت زیادہ خوش تھی اور سنسن کہتی ہے کہ بیجن بہت اچھا ہے جس نے تمہیں اتنی اچھی جوپ دے دی سوٹنگ ختم ہو جاتی ہے زومن گھر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیجن نے ابھی تک اس کے میسج کا رپلائی نہیں کیا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بیجن نے میرے میسجز دیکھ لیے ہوں گے تب ہی اسے ایک ڈراما میں دیکھتا ہے کہ اس کا بیجن اس کے روم میں نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں بٹلر سے پوچھتا ہے تو بٹلر بتا آتا ہے کہ گرینٹ پا کو پتا چل گیا ہے کہ آپ دونوں الگ الگ روم میں رہتے ہیں اور ایسا ہی چلتا رہا تو آپ انہیں گریٹ گرینٹسن نہیں دے پائیں گے اس لئے انہوں نے باقی سب بھی بیڈ روم کے بیڈ ہٹوا دیئے ہیں جو سنکر صبح کا تو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ زومن کے روم میں چلا جاتا ہے سو ہونے کے لئے زومن اس کو وہاں پر دیکھ کر اس پر بھڑک جاتی ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو جا کر اپنے روم میں سو تو زومن کہتا ہے کہ گرینٹ پا کو پتا چل گیا اور انہوں نے سارے بیٹ ریمو کر دیا ہیں اگر تمہیں پرابلم ہو رہی ہے تو ساکر صبح پر سو جاؤ زومن اسے لڑنے لگتی ہے تب ہی وہاں بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور زومن خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اسے کس کرنے کے لئے آگے پڑتا ہے تب ہی زومن اسے رکھ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم کیا کہت رہے ہو زومن اس کے کوشن کا کوئی زواب نہیں دے پاتا اور کہتا ہے کہ مجھے نید آرہی ہے اور سو جاتا ہے زومن گزر میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو زومن سوچنے لگتا ہے کہ یہ سچ میں سوکے پر سونے چلی گئی تب ہی زومن تھوڑی دیر بعد کپڑے چینج کر آ جاتی ہے اور فل کپڑے پھین کر زومن کو گھچے سے گھلتے ہوئے کہا دی ہے کہ یہ ہمارے بیچ کا ڈیوائیڈر ہے اسے پار کرنے کی سوچنا بھی مت اور سوچ آتی ہے زومن سوچنے لگتا ہے کہ اب تو مجھے پتا چل گیا ہے کی یہ سومنگ نہیں بلکہ زومن ہے تو کیا مجھے اس کو ایکسپوس کر اپنی میری زرد کر دینی چاہیے پر میں ایسا کیوں نہیں کر پا رہا ہوں نیک سین میں گرینٹ پا مسٹر گو کو ڈاٹ رہے تھے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری ویل کے ساتھ چھڑکانی کرنے کی تم سیرین کو میری ساری زمین زیادہ دینا جاتے ہو جبکہ وہ ایک نازائز ہے اور جو پہ تمہارا زگا بیٹا ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تو مسٹر گو بتاتے ہیں کہ وہاں نام چینج کرنے والا ہے تو وہ ہماری فیملی کا کیسے رہے گا تو گرینٹ پا کہتے ہیں کہ میں اسے اس بارے میں بات کر لوں گا تم جا کر ویل کو چینج کرواؤں مسٹر گو کہتے ہیں کہ پہلے آپ اسے پرومیس لوگے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد اپنا نام چینج نہیں کروائے گا دوسری طرح سیرین بھی یہ سب سن رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ جب تک گرینٹ پا جندہ ہے تب تک وہ میرے راستے کا روڑا بنتے رہیں گے وہی دوسری طرح میسیس سو منگ کی فرینڈ مس ساو سمجھنے کے لئے جاتی ہے کہ کیا تمہیں منگ نے کانٹیک کرنے کی کوشش کی تھی تو ساو بتاتی ہے کہ نہیں مسسو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں اگر منگ تمہیں کانٹیک کرے پلیس مجھے بتا دینا اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب بھی وہاں پر منگ آ جاتی ہے تو ساو اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں کر رہی ہو تو ہمیسا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی نا منگ کہتی ہے کہ جب تک میری ماں مجھے فورس کرے گی کہ میں گو فیملی میں سادھی کروں تب تک تمہیں گھر جانے سے رہی کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی ہوں تو ساو کہتی ہے کہ کیا تو مجھے کی بات کر رہی ہو جسے تمہاری جان بچائی تھی پلنگ ہاں کہتی ہے ساو کہتی ہے کہ اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتا بھی نہیں ہے بہت دوسری طرف زامن ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے گئی تھی ڈراما میں رول کے لیے جو کہ اس کے ساتھ ہی فلرٹ کرنے لگتا ہے تو زامن کہتی ہے کہ میں ایک ڈراما کے لیے اپنی باری کو سیل نہیں کر سکتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اسے چک کر آنے لگتی ہے تو ڈائریکٹر اسے پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہوں اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اس ہوتل میں جبھے بھی آیا ہوا تھا اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی زامن کو نسے کی حالت میں لے جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے جاتا ہے ڈائریکٹر زامن کو روم میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کرنے ہی والا تھا تب ہی ڈائر بیل رنگ ہوتی ہے وہ گیٹ کھولتا ہے تو زبے باہر کھڑا ہوا تھا اور ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تم کون ہو تو زبے اسے ہٹ کرتا ہے اور اسے سائٹ کا روم میں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ زامن بیٹھی ہوئی ہے اور زبے کو دیکھتے ہی کہنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے میسج کیوں نہیں کیا میں تمہارا کتنا انتظار کر رہی تھی میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا تو زبے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں مس کیا تو زامن اسے کس کر دیتی ہے تو زبے کہتا ہے کہ تم مارک سے کھیل رہی ہو تو زامن کہتا ہے کہ پروپ کرو تو زبے اسے کس کرنے لگتا ہے اور دونوں ساتھ نیٹس مین کرتے ہیں ماننگ میں جب ایک اسسٹینٹ کا کال آتا ہے جو اسے آفس بلاتا ہے تو زبے آفس چلا جاتا ہے زامن اٹھتی ہے اور اسے کل رات کی باتیں یاد آتی ہیں جسے وہ ایمبرس ہو جاتی ہے کہ بھائی جن میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کیا اس نے بھی مجھے مس کیا ہوگا پیدر مینگ بار میں تھی تو ساؤس سے کہتی ہے کہ تم چھے مہینے سے کانٹینیو یہاں پر آ رہی ہو تو مینگ کہتی ہے کہ جس دن اس نے مجھے بتایا تھا وہ بار میں ہی تھا اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے اس بار میں ہی ملے گا کبھی دو بوائس اس کے پاس آتے ہیں ملی دوسری طرف جبھر کے اس بار میں آیا ہوا تھا اور بزنس میٹنگ کر رہا تھا دو لڑکی مینگ اور ساؤ کے ساتھ مزبیہ کرنے لگتے ہیں جو کہ جبھر دیکھ لیتا اور سوچنے لگتا ہے کہ زامینیہ پر کیا کر رہی ہے کیا وہ کسی کو ڈوننے آئی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور جا کر مینگ کو بچاتا ہے مینگ اس سے کہنے لگتی ہے کہ آخر میں نے تمہیں ڈھونڈی لیا تب ہی وہ لڑکی جبھر کے پاس آتے ہیں تو زبین سے فائٹ کرتا ہے ساؤ کہتی ہے کہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہے کہ میں نے اسے کہی دیکھا ہے لیسے یہ بہت زیادہ ہینڈس ام ہے تو مینگ کہتی ہے کہ ہاں تب ہی تو میں اس سے پہلی نظر میں ہی پیار کرنے لگ گئی تھی زبین کی پٹائی کرنے کے بعد اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ زامین تم یہاں پر کیا کر رہی ہو کہیں تو مجھے اس بات پر غصہ تو نہیں ہو کہ میں صوبے جھلدی نکل گیا مجھے کام تھا اسی لئے مجھے جھلدی نکلنا پڑا تو مینگ سوچنے لگتی ہے کہ یہاں مجھے زامین کیوں بول رہا ہے آگے کیا غلط فہمی ہوگی لیکن وہ اس کی غلط فہمی کو کلیر نہیں کرتی اور اسے فون نوبر مانگنے لگتی ہے تو زبین کہتا ہے کہ تمہیں اسے ناٹک کیوں کر رہی ہو جسے کہ تم مجھے جانتی بھی نہیں اور میرا نمبر تمہارے پاس ہے تو سہیں مینگ کہتی ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہیں دے سکتے تو زبین اسے اپنا نمبر دے دیتا ہے اور بیجون کے نام سے سیو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر بزنس میٹنگ کے لئے آیا تھا تو اب مجھے جانا ہوگا اور وہاں سے جلا جاتا ہے مینگ نمبر دیکھتے ہوئے سوشنے لگتی ہے کہ اچھا تو اس کا نام بیجون ہے تب ہی ساو کو یاد آتا ہے کہ اس کا نام تو گوزو گئی ہے اور وہ مینگ کو اپنے موبائل میں دکھاتی ہے کہ ویچیٹ میں اس نے میرے برادر کے ساتھ پوٹو کی چھوائی تھی جسے دیکھ کر مینگ سب سمجھ جاتی ہے کہ ایک چل میں اسی کے ساتھ اس کے سادھی ہوئی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں گھر جاؤں گی ایسا زامن میسیسو سے بات کرتی ہے کہ مینگ واپس آگئی ہے تو میسیسو کہتی ہے کہ نہیں تو زامن اسے کہتی ہے کہ دو منت سے جاتا ہو گئے ہیں میسیسو سے اسے ڈاپکر فون کٹ کر دیتی ہے زامن سوچنے لگتی ہے کہ کیا مجھے بیزن کو کال کرنا چاہیے ویسے بھی لاس نائٹ کے بعد ہم نے بات ہی نہیں کی اور وہ جلدی بھی چلا گیا تھا تب ہی وہاں پر زبی آ جاتا ہے اور زبی کو دیکھتے ہی زامن خود کو کور کر لیتی ہے تو زبی کہتی ہے کہ تم تو ایسے ریک کر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھانے والا ہوں زامن کہتی ہے کہ مجھ سے دھوڑ رہو تو زبی کہتا ہے کہ ہم میریٹ کپل ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ سونا نارمل ہے تو زامن سوچنے لگتی ہے کہ تم سے ساتھے کس نے کی ہے ویسے بھی میں ریال مینگ نہیں ہوں اور وہ زبی سے کہتی ہے کہ یہ ڈیوائیڈر ہے اسے کراس کرنے کی سوچنا بھی مت تو سوچ جاتی ہے زبی سوچنے لگتا ہے کہ جب تمہیں باتا چلے گا کہ میں ہی بیجن ہوں تو تمہارا کیا رییکچن رہے گا کہ تم تب بھی میری ساتھ اتنی ہی روڈ رہو گی چلو ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے موبائل میں لوکیسن ٹریکر ڈاؤنلوڈ کر دیتا اور کہتا ہے کہ ابھی میری لئے تمہیں سیف کرنا چاہتی ہے میک سین میں زامن اور سنسن انٹرویو دینے آئے تھے اور کوئی انٹرویو دے کر واپس آ رہے تھے ابھی وہ لوگ سٹیپ موم اور زیانگ سے ٹکڑا جاتے ہیں زیانگ زامن کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ مینگ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو کیا تم یہاں پر بھی دوچ گندہ کام کرنے آئے ہو زامن کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور سنسن کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو زیانگ ریسپسن ایریا میں جاتی ہے اور دونوں کی انفرمیشن مانگتی ہے جہاں اسے زامن کا بارڈ آٹا مل جاتا ہے جس سے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور کھینے لگتی ہے کہ مجھے کنفرم تھا کہ وہ مینگ ہی تھی پر یہاں پر زامن کیوں لکھا ہوا ہے وہی دوسری طرف سنسن زامن سے پوچھتی ہے کہ وہ کون تھی تو زامن اسے بتا دیتی ہے تب ہی زامن کو مسیس سو کا کال آتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مام کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے جلدی ہاسپیٹل آ جاؤ رات ہو چکی تھی زبائی زامن کا انتظار کر رہا تھا کہ کتنی رات ہو گئی ہے کہاں گئی تو وہ اسے کال کرتا ہے لیکن زامن کال نہیں اٹھاتی تو وہ اس کا انتظار کرتے ہو ہے اسے میسیج کرتا ہے پر خود ہی اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہی دوسری طرف آپریشن تھییٹر سے زامن کے مام کو بہاں نکالا جاتا ہے تو زامن ڈاکٹر سے پوچھنے رکھتی کہ میری مام کیسی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کی فیزیکل کنڈیشن بہت ہی جاتا خراب ہیں ان کے لئے 48 گھنٹے بہت ہی جاتا کرٹیکل ہے تو اسپیسل کیا کے جرد پڑے گی پر ہو سکتا ہے کہ یہ قومہ میں چلی جائے جوس ان کے زامن دکھی ہو جاتی ہے ادھر زبائی دو بجے رات تک اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی کیا وہ خجرے میں ہیں نیکس مورننگ زبائی سو ہاؤس بہت جاتا ہے اور میسیس سو سے پوچھنے لگتا ہے کہ کل رات میری وائپ گھر نہیں آئی تو میسیس سو کو بتا تھا تو وہ کہنے لگتی ہے کہ کل رات میں نے اسے یہی پر روک لیا تھا جب سے اس کے سادھی ہوئی ہے تب سے وہ گھر نہیں آئی زبائی کہتا ہے کہ ابھی وہ کاؤں پر ہیں تو میسیس سو کہتی ہے کہ ابھی وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ سوپنگ کے لئے گئی ہے تو زبائی تھوڑا سا گھسا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہزبین ہونے کے ناتے اس میں مجھے انفرم کرنا چاہیئے تھا اور اوپر سے کال بھی نہیں اٹھا رہی ہے کہ آپ نے اسے یہی سکھایا ہے تو میسیس سو نارک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ واپس آ جائے گی تو میں اسے ڈاٹوں گی اور میں خود اسے آپ کے پاس چھونے آؤں گی تو زبائی وہاں سے چلا جاتا ہے میسیس سو زامن کو کال کرتی ہے تو زامن ان کا بھی کال نہیں اٹھاتی تو میسیس سو ہاؤسپیٹل ہی بہت جاتی ہے اور زامن کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ کل رہا تم گھر کیوں نہیں گئی زامن کہتی ہے کہ میری موم کے پاس 48 گھنٹے ہیں چونکہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گے میں انہیں 48 گھنٹے کے لیے نہیں چھوننے والی تو میسیس سو کہنے لگتی ہے کہ ابھی ایک مند کا کانٹریکٹ باقی ہے تم کانٹریکٹ کیوں تو ہونا چاہتی ہو تمہاری موم جیے گی یا مارے گی اس بات میں کانفرمیشن تو نہیں ہے پر تمہاری فائنل پیمنٹ ایک مند کے بعد ہی آئے گی جسے تم اپنی موم کا اچھے سے دیکھ پال کر سکتی ہو تو سوچ لو تو زامن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں زدہ اسے پوچھ لیتی ہوں کہ میں دو دن کے لیے یہاں پر رہ سکتی ہو یا نہیں اگر وہ مان گیا تو میں ہی پر رہوں گی زامن جبے کو کال کرتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس کی بہت یاد آ رہی تھی تو میں گھر آ گئی ہوں اور میں دو دن ہی پر رہنا چاہتی ہوں تو زبے ہو کے کہا دیتا ہے تو میسیسو کہتی ہے کہ پتہ نہیں تم نے اس پر کیا جادو کر دیا ہے جب وہ تمہارے جھوٹ پر بھی یقین کر بیٹھا ہے پر مجھے کیا دو دن بعد واپس گھر چلے جانا اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد زامن روتے ہوئے سرین کو کال کرتی ہے سرین کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تو زامن کہتی ہے میری مام کی کانڈیشن کافی کرٹیکل ہے تو سرین اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو ادھر جوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ زامن کو پھر سے کسی نے بولی کیا ہوگا وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے پر اس کا بلکل بھی کام میں من نہیں لگ رہا ہوتا وہ اپنے موبائل میں لوکیشن چیک کرتا ہے جہاں سے سے پتہ چلتا ہے کہ زامن تو ہاسپٹل میں ہے وہی ہاسپٹل میں سرین پہنچ جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیت اتنی زیادہ خراب ہے زامن دو تو بھی کہنے لگتی ہے کہ یہ ٹائم مام کے لئے بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہائی چانس ہے کہ وہ کومہ میں جا سکتی ہے اب میں کیا کروں تو سرین کہتا ہے کہ جب میری مام کی ریتھ ہوئی تھی تک تم نے اور آنٹی نہیں مجھے سنبھالا تھا اب میں تو میں اکیلا نہیں ہونے دوں گا میں آنٹی کا بہت اچھی سے خیال رکھوں گا تب ہی وہاں پر جبک بھی آ جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے کہ زامن اور سرین گلے لگے ہوئے ہیں جو دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ تم اسے چھوٹ بول رہی تھی اور کسے سے وہاں سے چالا جاتا ہے ایدھر سٹیپ مام اور زیان کو سکھ ہو گیا تھا کہ سو منگ اور زامن ایک ہی ہے تو انہوں نے انویسٹیکیشن کروائی تھی زامن کافی زیادہ سیٹ تھی کیونکہ دو دن تک خیال رکھنے کے باوجود بھی اس کی مام کومہ میں پہنچ چکی تھی تو ابھی میسیسو سے لینے پہنچ جاتی ہے کہ دو دن ہو گئے ہیں چلو تمہیں گھر جانا ہے زامن اپنی مام سے الویتا لے کر سو ہاؤس پہنچ جاتی ہے جہاں پر میسیسو کو پتا چلتا ہے کہ منگ واپس آ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے منگ زامن کو دیکھ کر کہتی ہے اچھا تو تم ہی زامن ہوں اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بلکل میری جیسے دیکھتی ہے پر اسے بہت گندی سمیل آرہی ہے میسیسو کہتی ہے کہ یہ گریب ہے نا تو منگ میسیسو کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب یہ سبسٹیوٹ کا کام ختم ہوا تو میسیسو کہتی ہے کہ تم زبیسے سادھی کرنا چاہتی ہو تو منگ کہاں کہتی ہے کہ میں اسی کے لئے آئی ہوں میسیسو زامن کے ساتھ ہوا کانٹر کینسل کر دیتی اور اسے پیسے بھی دے دیتی ہے زامن بھی وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی میسیسو کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ اسے روک لیتی ہے اور منگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارے بالوں کا کلر اور زامن کے بالوں کا کلر الگ ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ زبی تمہیں پہچان جائے تب ہی سرونٹ آ کر بتاتا ہے کہ زبی منگ کو لینے آئے ہیں تو منگ دوبے کے پاس جانے لگتی ہے تو میسیسو اسے روک دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم چھپ جاؤ جب تک تمہارا ہیر کلر چینج نہیں ہو جاتا وہ زامن کو کہتی ہے کہ کل تک منگ اپنے بالوں کو کلر چینج خروا لے گی تب تک تم زبی کے پاس رہنا تو وہ اوکے بول دیتی ہے تب ہی زبی وہاں پر آ جاتا ہے اور زامن کو وہاں سے لے جاتا ہے زبی اور زامن گھر پہنچتے ہیں زبی زامن سے کوئی سے پوچھتا ہے کہ ان تین دنوں میں تم کہاں تھی تو زامن بتاتی ہے کہ مجھے اپنے پرینٹس کی یاد آ رہی تھی تو میں ان کے پاس تھی تو زبی اسے کہتا ہے کہ کیا تم سے رن سے ملی تھی جو سنکر زامن کو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ میں سے ایسا کیوں پوچھ رہا ہے تو زبی سوچنے لگتا ہے کہ اگر تم اسے سچ بول دوگی تو میں تمہیں ماپ کر دوں گا لیکن زامن اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں اس سے نہیں ملی تھی جو سنکر زبی کو بہت ہی گزا آتا ہے اور وہ اسے جبزتی کرنے لگتا ہے تو زامن اسے کس کر تھپٹ جڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس مارننگ زامن کھانا کھا رہی تھی تب ہی وہ بٹلر سے پوچھتی ہے کہ زبی کہاں پر ہے تو وہ بتاتا ہے کہ زبی تو کل رات ہی گھر سے بھار چلا گیا تو تب سے ابھی تک نہیں آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تب ہی اسے میسج آتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اب ساعت میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی اور لاسٹ ٹیم میری زبی سے لڑائی بھی ہو گئی اور وہ بٹلر سے کہنے لگتی ہے کہ آپ اپنا اچھے سے خیال رکھنا اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ منگ سے ملنے جاتی ہے تو منگ اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا مجھے کسی خاص چیچ کا خیال رکھنا ہوگا جب میں زبی کے ساتھ رہوں گی تو زامن کہتی ہے ایتم ہو چکا ہے تو تم زبی سے کوئی بھی کانٹیک نہیں رکھو گی زامنہ کے کیا رما سے چلی جاتی ہے وہی تو اسی طرح زبی کو پتا چلتا ہے کہ گرنپا تبہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو وہ ترنتی ہو ہسپیٹل پہوچھتا ہے جہاں پر سیرین اسے ٹانٹ کرنے لگتا ہے کہ گرنپا تمہیں بہت زیادہ عرشہ مان دیتے اور تمہیں اتنی لیٹ آ رہے ہو میں نے سنا ہے کہ گرنپا نے ساری پروپرٹی تمہارے نام کر دی ہے تم تو خس ہوں گے اگر وہ مر جائیں گے جس بات پر خسا ہو کر جبے اس کا کلپ کر لیتا ہے تو مسٹر گو سے روکتے ہیں ڈاکٹر آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ گرنپا کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ دو تین مہینے سے زیادہ نہیں جی پائیں گے جو سنکہ سبھی دکھی ہو جاتے ہیں وہی دوسری طرف جھاؤنین نے بہت ان کو میسج کیا تھا کہ مجھ سے آ کر ملو جوبے ہاسپیٹل سے بہاں نکلتا ہے جو کہ کافی لیٹ ہو چکا تھا تو وہ سوچنے رکھتا ہے کہ کیا وہ ابھی پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی نہیں نہیں ایسے کیسے پاسیبل ہے وہ اس کی لوکیشن چیک کرتا ہے جو ابھی بھی وہی پر بتا رہا تھا تو زوبے ترندی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ زومین پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ تم اتنی رات تک یہاں پر کیا کر رہی ہو تو زومین کہا دیئے کہ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آوگے تو زوبے اس کے ہاتھوں کو چیک کرتا ہے جو ٹھنڈے ہو گئے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار میں لے جاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ میرے گرنٹ پا کے پاس آئے زیادہ ٹائم نہیں ہے تو زومین اسے کہا دی ہے کہ میں یہ فیلنگ سمجھ سکتی ہوں میری موم بھی ہاسپیٹل میں ہے تین دنوں تک ان کی کانڈیشن بہت زیادہ کرتی تھی میں نے ان کا بہت اچھے سے خیال رکھا لیکن پھر بھی ابھی وہ کومہ میں ہے زوبے سوچنے لگتا ہے اچھا تو ان تین دنوں میں تم ہاسپیٹل میں تھی زومین اسے ایک کار دیتی ہے اور زوبے نے اس کے انکل کو جو پیسے دیئے تھے وہ واپس کرنے لگتی ہے تو زوبے کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھو تمہاری موم کو اس کی ضرورت ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نیٹس پرین کرتے ہیں اور کار میں ہی سوچاتے ہیں زوبے اٹھتا ہے اور اپنے سامنے زومین کو دیکھ کر سوچیں لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کبھی بھی اتنا ایفیکٹ نہیں ڈالا کیا میں تم سے پیار کرنے لگیا ہوں تو ابھی زومین کی بھی اکھ کھل جاتی ہے اسے عاد آتا ہے کہ از تو ہمارا کانٹریکٹ سائن ہونے والا تھا وہ لیٹ ہو رہی ہے تو زوبے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور زوبے اسے چھوڑ دیتا ہے اور زومین اسے کہتی ہے کہ نیکس وک ہمارا فیسن وک ہے کیا تم آو گے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ضرور آوں گا زومین ماں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جوبے ہاسپٹل پہنچتا ہے اور گرینڈ پاس سے کہنے لگتے ہیں کہ جو تمہارا ہے میں کبھی بھی تم سے دور نہیں ہونے دوں گا تم نے ہمیں سب بہت زیادہ سفر کیا ہے بچپن میں ہی تمہاری موم چل باتی اور پھر تمہارا سیرین گرینڈ پا کے وارڈ میں آتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ میں اور جوبے دونوں ہی آپ کے گرینڈ سن ہیں تو آپ اتنے باعث کیوں ہیں تو گرینڈ پا کہتے ہیں کہ تمہیں ایک نازائز ہو اور میں نے کبھی بھی تمہیں اپنے گرینڈ سن نہیں مانا تو سیرین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر مرو اور انہیں مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ سب کچھ مینگ نے دیکھ لیا تھا اور ریکارڈ بھی کر لیا ہوتا ہے در جوبے کو ہسپیٹل سے کال آتا ہے کہ گرینڈ پا کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو سن کر وہ ہسپیٹل کے اندر بھاگتا ہے اور وہ کافی جاتا رونے لگتا ہے گرینڈ پا کا فیونرل ہو رہا تھا اور مینگ بڑی احرانی سے سیرین کو دیکھ رہی تھی تب ہی سیرین کہتا ہے کہ تم مجھے اسے کیوں دیکھ رہی ہو مینگ کو یاد آتا ہے کہ مسیس سو نے اسے کہا تھا کہ سیرین اور داؤنین فرینڈ ہے اگر تمہیں کوئی ضرورت ہوگی تو سیرین سے مانگ سکتی ہو اسی وجہ سے مینگ سیرین کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا تو الگی روپ ہے اور یہ سب کو جوبے بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے خود کی طرف کھشتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ٹائم پر مجھے غصہ مت دلاؤں تو مینگ سمجھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بس تمہیں ہی پسند کرتی ہو تم چندہ مت کرو نیک سین میں جوبے اور مینگ روم میں پہنچتے ہیں تو زبے کہتا ہے کہ ان دو دنوں میں میں گرینڈ پا کے فینرن میں بیزی تھا اور ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوئی تو مینگ کہتی ہے کہ تمہیں دکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی گرینڈ پا اسی سال کے ہو گئے تھے میں تو خوشی ہونی چاہیے کہ وہ ٹھیک سے چلے گئے جو دیکھ کر زبے کو تھوڑا عجیب لگتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب تو میں نے اپنا اسکار بھی نکال دیا اور میرا چہرہ زامن کے سامنے ہے پر پھر بھی یہ حیران کیوں نہیں ہوئی یہ عزیب نہیں ہے یا پھر یہ ڈم ہونے کا نٹک کر رہی ہے یا اس میں مجھے پہچانا ہی نہیں اس کے دماغ میں کئی سوال چلنے لگتے ہیں وہی مینگ اس کے قریب جاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ ہینڈ سم ہو ویسے مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی کیا تم سیرن سے نفرت کرتے ہو تو زبے کہتا ہے کہ کیوں تو میں نہیں پتا مینگ سوشنے لگتی ہے کہ میں اس کو یہ ویڈیو دکھا دوں وہی زبے کو بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر مینگ کے کانوں پر پڑتی ہے اور وہ سوشنے لگتا ہے کہ یہ زامن نے اپنے کان کب چھتوا ہے جس کے بعد زبے سو رہا تھا مینگ اس کے پاس جانے لگتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے تب ہی زبے اسے پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو مینگ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو زبے کہتا ہے کہ تم اسے پیار نہیں کرتی تم ریال سو مینگ ہونا اور اس کا ہاتھ جٹکتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب گرنپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب ہی تم ایکسچینج ہوئی نا مینگ کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے پچھلے سال میری جان بچائی تھی تب سے ہی میں تم سے پیار کرتی ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں تو زبای کہتا ہے کہ نہیں میں زاومن سے پیار کرتا ہوں اور وہ اور میں ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں اب میں یہ ساتھی توڑ رہا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے جو سن کر منگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جوبای زاومن کو بیجون والے نمبر سے میسج کرتا ہے کہ تم کہاں پر ہو تو زاومن کہتی ہے کہ گھر پر تو زبای کہتا ہے کہ مجھے اپنا ایڈریس بھیجو تو زاومن اسے اپنا ایڈریس بھیج دیتی ہے اور باہر بہت زیادہ باریس ہو رہی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ کیا بیجونیاں پر آئے گا تب ہی جوبای اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں درواجہ کھولو جیسے وہ گیٹ کھولتی ہے تو زبای ترند ہی اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گرنپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے زاومن اسے سانو بھتی دیتی ہے جس کے بعد زبای اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تم سنگل نہیں ہو تو ہمارے گھر میں یہ لڑکوں کے کپڑے کیا کر رہے ہیں تو زاومن کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں سنگل ہوں یہ میرے بھائی کے ہے تو زبای کہتا ہے کہ تمہارا بھائی زاومن کہتا ہے کہ وہ میرا ریال پریتر نہیں ہے میرے نیبل میں رہتا تھا اور ہم ساتھ میں ہی بڑے ہوئے ہیں تو اس لئے وہ میرے بھائی کے جیسا ہی ہیں زبای سمجھ جاتا ہے کہ وہ سیرن کی ہی بات کر رہی ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ کیسے ہم سچ میں اسے بھائی ہی مانتی ہو یا پھر کچھ اور زاومن کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں بس اسے اپنا بھائی ہی مانتی ہوں تو زبای کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے تو زاومن بتاتی ہے کہ اس کا نام گو سیرن ہے تو زبای سوچتا ہے کہ مجھے لگی رہا تھا کہ یہی ہوگا تب ہی زاومن کہتا ہے کہ ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں جو سنکے زبای سوک ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ کس سے تم تو اس دن مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے بہت مس کر رہی تھی تو زامن سے مانے لگتی ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ اس سے ہی پیار کرتی ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ زامن سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار کب ہوا زامن کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ساید اس دن جس دن تم نے میری جان بچائی تھی یا پھر اس دن جب ہم نے پہلے بار کیس کیا تھا لیسے تمہیں میری لئے فیلنگ کب آئی تو زبے کہتا ہے کہ ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا مجھے تھوڑا ٹائم دو اور من میں سوچنے لگتا ہے کہ پہلے میں اس مینگ سے ڈیوورس لے لوں پھر میں تمہارے پاس آؤں گا جس کے بعد جوبائی نے مینگ کو ڈیوورس پیپر بھیج دیئے تھے جس سے مینگ کو بہت جاتا غصہ آ رہا تھا تب ہی وہاں پر زیانگ آ جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ تم مینگ نہیں بلکہ زامن ہو دیتی ہے جسے اس کے بہت جادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور منگ کافی جادہ رنے لگ جاتی ہے کہ کہ یہ مر تو نہیں گئی ایدہ زامن اپنا فیزن سو کر رہی تھی تب ہی وہاں پر جوبائی بھی آ جاتا ہے اور سب ہی لڑکے زبے کو دیکھنے لگتی ہیں اور زبے کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہے وہی زامن کو بھی وہاں بائزن لگتا ہے اور جیسے ہی وہ زبے کی باتیں سنتی ہے تو وہ اپنے کو ورکر سے پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ یہ گوجوبائی ہے لیکن اس کا نام تو بائزن ہے نا تو ورکر اسے نیوز دکھاتی ہے جسے دیکھ کر زامن تو حیران ہو جاتی ہے جس کے بعد فیسن سو ختم ہوتا ہے تو زبے زامن کے پاس جاتا ہے اور اسے بکے دیتا ہے تو زامن کو اسے میں کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا بولوں بائزن یا پھر گوجوبائی جو سنکر زبے تو حیران ہو جاتا ہے تو زامن اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں پتا ہوگا کہ میں نے مینگ بننے کا ناڈک کیا تھا تبھی تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لئے ایسی چھال چلی جو بائی اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بہت پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم مینگ نہیں بلکہ زامن ہوں میں تم سے سچ میں پیار کرتا ہوں اور میں نے مینگ کے ساتھ ڈیبوز بھی فائل کر دیا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں تو زامن کہتی ہے کہ ہم سچ میں ساتھ میں رہیں گے تو زبای ہاں کہتا ہے تب ہی اس کے اسیسٹینٹ کی کول آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ مس جیانگ مر چکی ہے جنہیں کی سیرنگ نے مارا ہے جس کے کیس میں پولیس سیومنگ کو پکٹ کر لے گئی ہے نیکسین میں اسیسٹینٹ جوبای کو مینگ کا فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ہمیں یہ ویڈیو ملی ہے جس میں جوبای دیکھتا ہے کہ سیرن گینٹ پا کو مار رہا ہے جو دیکھر سے بھی لوگ غیران ہو جاتے ہیں اور جوبای کو سیرنگ پر بہت ہی جاتا غصہ آتا ہے وہ اسیسٹینٹ سے کہتا ہے جو ترانت ہی جیل پہنچا نیکسین ویڈنگ کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر گو زامنگ کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ سیرنگ جیل جا چکا ہے پرس نے ماں سے تمہارے لئے ایک ویڈیو بھیجا ہے رامنگ ویڈیو دیکھتی ہے جس میں سیرنگ اسے ویڈنگ کے لئے بیسٹ ویسز دے رہا تھا اور اپنے گناہوں کے ماں بھی مانگ رہا ہوتا ہے زامنگ کافی زیادہ ایموسنل ہو جاتی ہے دونوں کی ویڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر دونوں ہمیزہ ساتھ جہنے کا پرومس کرتے ہیں زوبای اسے رنگ پیناتا ہے اور پیار سے حق کرتے ہیں اور یہی پر اس ڈراما کی ایپی اینڈنگ ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیرنگ سبسکرائب کریں تھنکس فور وچن